سروس کی جو ٹیسٹ ڈرائیو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس جون کے مہینے میں ہی جو ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا ہوا تھا کراچی میں پیپلز بس سروس باقیدہ پبلک کے لیے شروع کر دی جائے گی کراچی کے ساتھ ساتھ لڑکانا میں بھی پیپلز بس سروس پبلک کے لیے شروع ہو جائے گی اور کراچی میں جو عبدالستار ایدھی لائن جسے ہم کہتے ہیں اورنگ لائن وہ ابھی پبلک کے لیے اسی جون کے مہینے میں شروع کر دی جائے گی لیکن یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں کیونکہ ریڈ لائن پہ کام ہو رہا ہے ریڈ لائن ایشن ڈبلیپنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے جس پہ بڑے تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اس میں بھی جو ہنڈرنس سے اس کو ہم لوگ ڈے بائی ڈے ریزولف کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بلو لائن پہ ہمیں ایک یو ایس پی آئیے انسالسٹیٹ پروپوزل آیا ہے اس پہ بھی ہم کام ابھی شروع کر رہے ہیں اور ہمارا پروگرام یہ کہ جس طرح یہاں بی آر ٹیز چل رہی ہیں تو اب نیکسٹ ہمارا ایک کراچی میں بھی ہے لیکن پرالل ہم پورے سن میں اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہیدراباد میں بھی ایک بی آر ٹی شروع کی جائے اور ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ بی آر ٹی ہم ہیدراباد میں شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی لیکن زیادہ اس میں ٹائم لگی گا پیپر ورک کمپلیٹ ہونے میں اور پھر کچھ لوگوں کو ہم دعوت دیں گے کہ یہ چیزیں اس میں پارٹسپیٹ کریں کراچی میں جی اس وقت کافی بسیں چل رہی ہیں جو بسیں خستہ حالات ہیں حالات میں وہ بھی چل رہی ہیں ہم نے خود ٹرانسپورٹروں سے میٹنگز کی ہیں اور ان کو ہم نے یہ پروپوزل دیا ہے کہ ٹرانسپورٹ حضرات جو یہ پرانی بسیں ان کو آہ ظاہر ہے آہ آ آف روڈ کریں اور نئی بسز لے کر آئیں تو ان کو ہم گورنمنٹ انسینٹیوز دے گی جو بھی ٹرانسپورٹ حضرات ہیں جو آہ بیس بیس پچیس پچیس سال سے یا تیس تیس سال سے کراچی میں بسیں چلا رہے ہیں جو بسیں اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں تو ان کو بھی ہم نے یہ دعوت دیئے کہ آپ لوگ آئیں اور آپ خود اس ٹرانسپورٹ کے بزنس میں آئیں اور نئی سٹیٹ آف دی آرٹ جو بسز ہیں ان کو چلانے میں ہمارے ساتھ آئیں آہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش کروں گا کیونکہ ہماری یہ بھی تین ملکوں سے باتچیس چل رہی ہے چائنہ سے ہماری بات چل رہی ہے ٹرکی سے اور ایک دو اور ممالک ہیں جن سے ہماری اس وقت باتچیس چل رہی ہے جن کو ہم نے دعوت دیئے سندھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے کہ آپ لوگ آئیں اور ہم آپ سے آف ٹیک ایگریمنٹ بھی سائن کرتے ہیں اور آپ یہاں پہ آکے انہی بسز کے پلانٹس لگائیں کیونکہ ہماری پرائیٹی یہ ہے کہ یہ انڈسٹری پاکستان میں خود لگنی چاہیے جب پاکستان میں اس طرح کی سنت لگے گی تو اس کا فائدہ یہاں کے مقامی افراد کا ہوگا ان کو روزگار ملے گا اور پاکستان میں اس کی منفیکچرنگ ہو جس طرح گاڑیوں کے ملے گاڑیوں کے پاکستان میں اس کے پاکستان میں اس کے پاکستان میں